موسیقی جیسے کہ دنیا بھر میں اور اس سے کہیں زیادہ بھارت میں کرونا کا سنکٹ جاری ہے ہر شہر میں ہر صوبے میں تقریباً اسپتالوں شمشان گھاٹ عبرستان ہر جگہ لائن لگی ہوئی ہے بہت ہی خطرناک قسم کے سنکٹ سے پورا دیش جوج رہا ہے ایسے میں کمب کا میلہ اور اس میں لاکھوں لوگوں کی شرکت اور جب حالات بہت بگڑے تب پردھان منطری جی کا یہ بیان کہ اسے پرتیقات مک یعنی سمبولک کرنے کی ضرورت ہے اس سب کو جاننے کے لیے کہ یہ آخر کیا سوچ ہے سائنٹیفک سوچ کیا بلکل ختم ہو گئی کیا لوجک بلکل ختم ہو گئی کیا دھرم کے یہ معنی ہے کہ اپنی جان کو پوری طرح سے ایک طرح سے خطرے میں ڈال کر کے کسی بھی دھرم پر عمل کیا جائے یہ سب سمجھنے کے لیے میرے ساتھ آج خاص مہمان ہیں جسٹس کول سے پاتل صاحب جو پونے میں رہتے ہیں اور ممبئی ہائی کورٹ کے فارمر جج ہیں ایک لمبے سمیے سے سماش سیوا کر رہے ہیں لوگوں میں آویرنیس پیدا کرتے ہیں جاگروکتہ پیدا کرتے ہیں بہت سے امپورٹنٹ ایشیوز پر جسٹس کول سے پاتل صاحب آپ کا ویلکم ہے میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا آپ یہ بتائیے کہ ابھی جو کمب میلہ ہو رہا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو کچھ خبریں آ رہی ہیں اب تو کئی جو بڑے پجاری ہیں بڑے دھرم گروہ ہیں وہ خود کورونا کے سنکٹ میں ہیں پردان منطری جی کہہ رہے ہیں پرتیق آتمک ہونا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں ان سارے واقعات ایسا ہے کہ آج نہ بھوتو نہ بھوشتی ہم کرونا کے پینڈیمک کے چپیٹ میں آگئے ہیں چرم پر ہے ہمارے ڈیڑ پوڈیز کی لائن لگی ہے ہسپیٹل میں جگہ نہیں ہے لیکن اس کا جب ہم اتیاز دیکھیں گے تو یہ پودرتی آپتی کم ہے مانو نیر بھی زیادہ ہے کیونکہ ڈیسیمبر انیس یعنی بی سو انیس میں ہمیں اس کی جانکاری تھی اور ڈیسیمبر انیس سے ہمارے پرائے مینیسٹر ان کے کیابینٹ میں اس کی چرچہ کر رہے تھے یہ بہت خطرناک سنگٹ ہے یعنی ان کو معلوم تھا تب بھی مارچینڈ تک انہوں نے کچھ نہیں کیا اور کیا دیا لوگوں کو سندیش کیا دیا کہ مہ بھارت کی لڑائی ہم آٹھرہ دین میں جیتے تھے یہ لڑائی ہم اکیس دین میں جیتے جملہ اور اس کے لیے آپ تھالی بجاؤ محمدتی بجاؤ لائٹ بند کرو یودھا کرو نا یودھا پر کچھ پوشت کرو یعنی سب اتارکک اوائدنیانک اور اوسبیدھانک اوپائے ان کے چل رہے تھے آج اس کا پرنام ہم دیکھ رہے ہیں اور جب ایک دیڑ سال ہم اس کو پھیس کر رہے تھے ہمیں کچھ تیاری کرنی چاہیے تھے جب ہمارے یہاں ویکسین تیار ہوتا ہے تیار ہوتا نہیں فارمیلا بھاہر کا ہے ہم لوگ وہ فارمیلا سے ویکسین یہاں بناتے ہیں تو دنیا بھر کے دیشوں نے جانیواری دو آزار اکیس کے پہلے ہمارے یہاں ڈیمانڈ درج کری تھی اور پیسے بھی بھرے تھے ہماری سرکار تو جانیواری دو آزار اکیس تک کچھ نہیں کر رہا تھا وہ بیچارہ بولتا ہے ایک ویکسین بنانے والا کہ مجھے تو پیسے چاہیے نا پہلے پیسے چھوٹے چھوٹے موٹے دیش پہلے پیسے بھرے اور مجھے ویکسین بنانے ان کو کھا ابھی مجھے ویکسین دیا نا ہے ان کو اپنے پیسے نہیں دیا تھے ابھی آپ پیسے دے دو میں اس کا ایکسپانڈ کروں گا پیسے دینے کو سرکار تیار نہیں تو تم جان بسکر لوگوں کو مار رہے ہیں کرونا پر آج تک کوئی اپائے نہیں ہے تو ویکسین اینے یہی تو ایک اپائے ہے کہ روکے اس کو تھوڑا بہت جو روک سکتے ہیں لیکن دیکھو اتنا کمب میلہ کی چرچہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے بھارت میں اس کا نام نشان نہیں ہے صرف موڈی سانکیتی کا بیننتی کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے ان کو سادھو سانتوں کو بیننتی کر رہے ہیں ابھی دیکھو سردہ بھونہ اور اپتی کون سرسٹ ہے اپتی سرسٹ ہے یا سردہ بھونہ سرسٹ ہے جب اپتی کو نیوارن کرنا ہے آپ کو سردہ بھونہ کو یا دیش کی ہیت کے سامنے سردہ بھونہ کو دور رکھنا چاہیے تو وہ نہیں اس لیے میں ہمیشہ بار بار بولتا ہوں کسی دھرم کا نیتا ہو پارٹی کا نیتا ہو وہ ہمیشہ منو آدیوں کے دباؤں میں رہتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں منو آدیوں کے خلاب بولو تو میرا ہوت چلا جائے گا اس لیے میں آپ کے مادم سے آج اتنے بڑے سنکٹ کال میں بھی یدی ہمارے یوہ سوطنطر ویچار نہیں کرتے تو یہ بہت دوربھاگے کی بات ہے اور ان کا بھویشہ کالا ہے یوہوں کو میں بھرنتی کرتا ہوں کہ جو بھی نیتا جو بھی دھرم منو آدیوں کی کھلاپت نہیں کرتا درود نہیں کرتا اس کے ساتھ جانا نہیں اس کے ساتھ جاؤ نہیں وہ آپ کا کبھی بھلا نہیں کر سکتا وہ دیش کا بھلا نہیں کر سکتا دیش پر جو بھی ہزاروں سال سے پہلی تو آپت تھی یہ منو آدیا آرے بھرڈ برامان بھارت میں آئے پہلے آپت تھی دیش پر آئے ہوئی پہلے آپت تھی ہے اور اس کے بعد آپت تھیوں کی لائن لگی ہے جو بھی کچھ باہر سے دھرم آیا باہر سے کوئی راجہ آیا انہوں نے لائیا انہوں نے لائیا اور یہ سب آپتیوں کا آج پرینام ہمارے لاکھوں لوگ مر رہے اپچار بینا مر رہے ایسٹنگ بینا مر رہے جاج بینا مر رہے کیا جو ہو رہا ہے اور ہمارا پرائی مینسٹر مضبول ہے چناؤں میں ہم ہو مینسٹر مضبول ہے چناؤں میں تو اس کا مطلب ایسا ہوا ہے کہ آج ہمیں سبھی منووادی ویچاروں کو ہمارے ویچاروں سے یعنی ویدینک ویچاروں سے تارکک ویچاروں سے ستسوک بودھیک ویچاروں سے سبویدینک تطوہ کے آدار پر ویروت کرنا چاہیے اور یہ دی ویروت کرنا ہمارے نیتا نئی پسند کرتے تو ان کو ہمیں چھوڑنا چاہیے ہمیں نیا کچھ جو منووادیوں کے خلاف کھڑا ہوگا اسی کے ساتھ جانا ہوگا نہیں تو ہمارے بھارت کا کبھی 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 بھی وکاسنے ہو سکتا ہے اچھا جسٹس کول سے پاٹل صاحب ابھی ادھو تھاکری جی کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پردان منطری سے بات کرنا چاہتے تھے انہیں پردان منطری کاریالے سے کہہ دیا گیا کہ وہ بنگال کے الیکشن میں بیزی ہیں ایک طرف جان ایک طرح سے لوگوں کی خطرے میں پڑی ہے اور چونکہ مہاراشترا بی جے پی کے ہاتھ میں سرکار نہیں ہیں آخر کیا کچھ ہے کس طرح سے چوناؤ لڑنا اتنا ضروری ہے یا لوگوں کی جان اوکسیزن سلنڈر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیف مینسٹر ان کی ڈیمانڈ پورا کرنا آپ حالانکہ اس طرح بیشارہ کر چکے لیکن تھوڑا سا اور بتائیے کیا آپ مہاراشترا میں ہیں اس میں اتر دینے کی ضرورت ہے انسان کی جان بچانا یہ سب سے پہلا کرتا ہوتا ہے نیتا کا بھی وہ تو نیتا تو ہمارا ماں باپ ہوتا ہے نا لیکن وہ ماں باپ ہونے کے بجائے دشپن ہو گیا وہ دیکھتا ہے نہیں ہمارے طرف کیا کیا اس نے کی سب ستہ کا کینڈری کرن کیا اپتی کا بھی کینڈری کرن اپتی نیوارن کا بھی کینڈری کرن پی ایم کیر فرڈ اور سب باقی کو منا کیا پلی انجیکشن میڈیسین وہ کمپنی کو بولتے کہ ان کو نہیں سینٹر کو پہلے دینا کچھ ہوگا کمیشن اس میں سینٹر اس بات میں ریشٹیویٹ کرتا ہے تو یہ جو کینڈری کرن ہے اور اپتی کے طرف درلکش اپتی کا کینڈری کرن اپتی کے نیوارن کے سبی پاور خود کو لینا اور پھر اس کے اوپر درلکش کرنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب تم سیدھے طریقے سے لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں اور یہ مارنے کا کام حاصل بھارت میں ہو رہا ہے میں یوہ پیلی کو بولتا ہوں دو آزار تیرہ سے چودہ سے دیکھو بھارت میں جو بدلہ ہو آیا آپ دیکھو آپ کو پورانا اتیاس معلوم نہیں اور یہاں معلوم ہونے کا انتظام بھی نہیں آپ ابھی ابھی اتنا اتیاس کافی ہے کہ آپ کو یہ منوعادی سوچ کتنی جھریل ہے وہ کہتے ہیں ہم دیش کے مالک ہیں تم صرف دو روٹی کے جو دو جون کے روٹی کے مالک ہیں یہی کیا نا اور آج ہم مر رہے ہیں سب لوگ یہ مرنے سے دیش کو بچانا ہوگا یہ دیش کو وکاس کے راستے پر لے جانا ہوگا تو ہمیں ویچاری کلیور پر منووادیوں کے کھیلاب ویچاروں کا سامنا کرنے پڑے گا اور سبھی یوہاں کو سوطنطری ویچار کرنے کی تاکت دینا پڑے گی جو کچھ باپ کہتا ہے وہ بھی ماننے کی ضرورت نہیں ایسا میرا سندیش ہے آپ کے عماد دن سے ہمارے یوہا پیڑی کو سبھی جاتی دھرم کے پڑی کو سبھی دھرموں کے گروہوں کو میں منووادی سوچ سے کرو مت جب تک ہم ڈریں گے گھر میں سڑکے مریں گے میں بار بار کہتا ہوں ہمیں راستے پر آکے ان کے خلاف لڑنا چاہیے اور لڑنا ہے کیا کچھ تلوار لینا یا بندوق لینا نہیں ہے ویچاروں کا سامنا ویچاروں سے کرنا چاہیے سبیدھائی دائرے میں آئیسات مقبارگل سے ہونا چاہیے اسی لیے میں سب کو آوان کرتا ہوں کہ پہلے سوچو کہ منوواد یہ ہماری سبھی سوچ سبھی دکھوں کی جڑ ہے اور اس کو ہمیں اکار فیکنا ہے بہت بہت شکریہ جسٹیس کول سے پانٹل صاحب آپ چکے بہت ہی اہم ایک میسیج آپ نے دیا ہے اس لیے میں اس کو بہت زیادہ لمبا نہ کرنا کر کے تاکہ لوگ اسی پوائنٹ کو اسی بات کو جو آپ میسیج دینا چاہ رہے ہیں وہ لوگ سمجھیں اور خاص طور پر یواؤں کی ذمہ داری ہے چونکہ آگے جو دیش کو چلانا ہے یواؤں کو چلانا ہے اور وہ ایک لوجک اقل اور ویگانک طریقے سے چیزوں کو سمجھیں اور اس کو دھرم کے دام پر ایک نشے کی شکل میں جو اختیار کرتے ہیں اس سے ذرا بچیں اور انسان کی زندگی سب سے اہم ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم میں جو میسیج ہے جو اصل مذہب ہے وہ انسان کی زندگی بچانا ہے نہ کہ انسان کو خطرے میں ڈالنا بہت بہت شکریہ جیسٹس کول سے پاٹل صاحب آپ نے ہمیں وقت لیا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت جنباز شکریہ جائے بھارت جائے ہیں بد کرو میڈیا ایشٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن نبھائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویٹس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر اکاونٹ پر ضرور شیئر کریں